لگا لیجئے گا لیکن وہی فسے جو جال بیچھایا تھا اس میں پوری طرح سے فسے اس میں اپیل 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 کیا جا رہے ہیں اور اس اپیل کا کوئی اثر امپیر کے اوپر بلکل بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں مایوس پورے کی پورے کھلاڑی دکھائے دی رہے ہیں کیپر کے ساتھ ساتھ دھردیش دھردیش کے ساتھ وسیم رضا ثابت کان منصور پانڈو ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی اور لیکن اس اپیل کا کوئی اثر امپیر کے اوپر نہیں دیکھنے کو ملا وسیم رضا کی تو وہ بھی کسی سے کم نہیں اور گلڈان بھلا ان کی بلے بازی سے کون واقف نہیں ہے سب کھلاڑی ان کو جانتے ہیں سب لوگ ان کو جانتے ہیں بہت زیادہ جو شہرت انہوں نے حاصل کیا جہاں تک بات ہے کرکٹ فیلڈ کی اور آدل گلڈان مرچت طور پر کیاچ جو چھوٹا تھا یہاں پر وسیم رضا سے وہ کہیں نہ کہ ان کو پشتاوہ یہاں پر ضرور ہوگا فیلحال یہاں پر جو ان دونوں کے بیچ یہ مقابلہ رہے گا یہ بہت ہی خوبصورت رہنے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہو وسیم رضا ایک بار پھر سے گین بازی کے مورچے پر آپ تک جو ہے روک کی رکھا ہے بلکل بھی یہاں پر موقع نہیں دے رہا ہے ہاتھ کھولنے کا میڑل اور لوگ پر گین کر رہا ہے اچھال مل رہا ہے اور گین کو جو ایک ہی طرح سے کرنے کی کوشش اور اس بار نیچے رہی گین اور یہاں پر بیک فٹ پر چلے گئے تھے بڑا سٹروک مارنا چاہ رہے تھے وسیم رضا یہاں پر ہاوی ہوتے ہوئے اور گین نیچے رہی بلہ اوپر سے آیا اور سیدھا جاکے میڈل سٹم پر جاکے ٹک رہا ہے اور ڈنڈا باہر کرتے ہوئے ہاں پر آدل گلڈان کا وسیم رضا نے بہت خوبصورت ہے گین بازی کامیاب ہوتے ہو فیلحال یہاں پر اچھے طریقے سے وسیم رضا ایک بار پھر ڈیسے اس ور کی ایک اور گین کے ساتھ گین کو کھیلا شورٹ کور پر کھلاڑی تائینات گین کو فیلڈ کیا رن بنانے کا کوئی موقع نہیں ہم نے لی ہے اور اگر بات کریں گے ان کی ٹین سٹار کے آنر ہے اور اس بار گین کو بیک فٹ پر چلتے ہوئے گین کو کھیلا تھا بہت تیزی کے ساتھ دباویا پر منظورپانڈوں پر بناتے ہوئے گین کا چلنا اس مقابلے میں بہت زیادہ ضروری ایگل سپورٹ ایک بڑا سٹوک نہایتی خوبصورت سٹوک پر پیچھے کھلاڑی گین ہوا میں اور دیکھتے ہیں کہ لے پاتے جی ہاں خوشی کا ٹھکا نہ نہیں آشم ڈار نے اس کیچ کو لیا ہے آشم ڈار نے اس کیچ کو لپک لیا ہے اور یہ گین جو تھی لانگ آن پر فیلڈر جو تھے کھڑے اور اس بار نے چھککا آیا تھا ایک اور چھککے کیا پر سمجھ بیٹھے تے ضرورت ہے راجہ تنویر مقابلے میں اب تک پوری طرح سے جو ہے بلڑا ان کا باری رہ چکا ہے دو وکر چھٹکا لیا ایک اور گین کے ساتھ یہ گیند شوٹ اپ لیند گیند کی گیند کو گم کر مارنے کی کوشش لیکن سکر لے گا مپر کے پاس گیند فیلڈر تائینات انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا رن بنانے کا موقع بلکل بھی نہیں ہے اس سمیں پانچ ہوا چھٹا آور چلتا ہوا اور کول ملا کے انیس رنگ بورٹ پہ تین وکر کے نقصان کے ساتھ ساتھ اس بڑے مقابلے میں پھر سے گیند کو واپس کھیلنے کی کوشش سرشیل نے ایک بار پھر سامنا کریں گے شیخ جنید اس کو اٹھانا چاہتے تھے اور بولڈ کر دیا وہاں پر ایک اور جٹکا لگتا ہوا ایگل سپورٹس کو پوری طرح سے بکھرتی نظر آ رہی ہے یہ بیٹنگ لائن بلکل نراش کیا ہے سبھی بلے باز انہیں ایک بار پھر فلائٹڈ گیند اس کو لیک سائٹ کی اور دکھیل دیا وہاں پر فلڈر موجود کوئی رن لینے کا موقع وہاں پر نہیں واسی مرزا ایک بار پھر اوہ اچھی گیند تھی پٹھ کر تھوڑی سی اچھلی وہاں پر بیٹس میں واسی مرزا ایک بار پھر اور چھوڑ گیند کی اس کو کٹ کر دیا وہاں پر فلڈر موجود صرف ایک رن لینے کا موقع وہاں پر دونوں بلے بازوں کے لیے وہ بلے کو لیا اور واپس کھیلائے رن بنانے کا موقع نہیں ایک بار پھر سے واسیم رضا فلائٹڈ گیند اور اس بار احمد ترنت کیا تھا باہر نکل کے لیے باہر نکلنے کے لیے پر اس بار جو ہے کی کوشش کریں گے اگر وہ فلائٹ دیں گے تو قدموں کا استعمال کرنا ہوگا فلحال کلگامے کے لیے اگلی گیند بہت خوبصورت گیند تھی اس بار اچھال گماؤ سب کچھ دیکھنے کو ملا باقی بچہ کام وکر کیپر کر رہے ہیں ایک بار پھر سے بلے باز کے لیے یہ گیند تھی فلائٹڈ گیند وسیم رضا کی آپ شتم سے باہر یہ گیند تھی اچھال ضرور لیا تھا لیکن وکرز کے پیچھے وکر کیپر نے بہت خوبصورت تھی کہہ سفائی کے ساتھ گیند کو گیدر کیا اور رن بنانے کا موقع نہیں اس بار سکور اکتیو چھے وکر